اسلام علیکم تمام دوستوں سے غزارش ہے جی کہ اپنی کاپیاں فینسلیں سنبھال لیں ٹھیک ہے اور ہم شروع کرنے لگیں اچھا جی مجھے ایک دو دوستوں نے ابھی میتج کیا تھا کہ آواز صحیح نہیں آرہی ہے تو مجھے بتا دیں کہ ابھی آواز صحیح آرہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ سارے سشن ریکارڈ ہوں گے آپ سب کو مل جائیں گے آپ لوگوں کو ریکارڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اوپر آپ ٹاپ لٹس پہ دیکھیں گے ریکارڈن کا بٹن شو ہو رہا ہوگا اچھا جی جو میرے نئے بھائی ہیں ان کے لیے یہ میں نے لنک دے دیا ہے سوپیر کا Adobe Photoshop CS5 کا جہاں سے آپ ڈاؤنوڈ کر لیں اس کو انسٹال کر لیں اور دوسری چیز کے پچھلے لیکچر جو ہیں وہ ریکارڈنگ ہو چکے ہیں جو تین لیکچر ہمارے گھزر چکے ہیں ان کی ریکارڈنگز جو ہیں آپ کو گروپ میں مل جائیں گے سر دے دیں گے اور اگر مجھے بعد میں کہیں گے فیلحال ہم آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اور کام کافی زیادہ ہے تو پچھلا جو ہمارا لیکچر end ہوا تھا ہم ایک فیس بک کور ڈیزائن کر رہے تھے تو وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں پچھلے جو لیکچر ہمارے ہو چکی ہیں ان کا تھوڑا سا تعریف کروا دوں کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں سے اب تک کلرز کے بارے میں پڑھا ہے کلرز کیا چیز ہیں اور آر جی بی کلرز ہوتے ہیں پھوٹی شاپ میں ڈیزائنگ کے لیے بیسکلی اس کو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں تصویروں کو ایڈیٹ کرنا بیگراؤنڈ ریموو کرنا لیکن بہت سے کام ہوتے ہیں اس کے اندر اور پھر اس کے بعد ہم نے شیپس کو ڈراؤ کرنا کسی اوبجیکٹ کو ڈراؤ کرنے کے بعد اس کو ری سائز کرنا ری کلر کرنا تو کچھ یہ آپشن دیکھیں پھر اس کے بعد ہم نے لیئرز کے بارے میں جانا ایک نئی چیز ہے لیئرز کسی اور ہم نے پہلے جو نئے بچے ہیں فوٹی شاپ میں ان کے لیے کہ لیئرز کیا چیز ہیں اور کس طرح سے کام کرتی ہیں تو اب ہم جو شیپس پہ کام کر رہے تھے لاسٹ ٹائم ہم نے جو کور تھا وہ ڈیزائن کر رہے تھے دیکھ رہے تھے کہ اس میں وہ جو شیپس تھی وہ کس طرح سے بنیں گی تو میں سوڑا سا وہ آج وہ ہی پہلے بنا دوں سوال تھا ایک سسٹر کا اس کو بچھی نے پوچھا تھا اس کو میں حل کر دوں تو وہ ان کا ایک آسان سی چیز تھی جو میں نے سائز دیا ہے نیو فائل کنٹرول اور اس کو آپ نے کرنا ہے نیو فائل سمجھ لیں دوبارہ سا دکھاتا ہوں فائل پہ گئے اور یہاں سے میں نے پکسل میں سائز دیا یہ فیس بک کور کا اوریجنل سائز ہے آٹھ سو اکاسی ضربے تین سو پندرہ اور ریزولیشن سیمٹی ٹو رکھیں گے یہاں پر اس کو ہم اوکے کر دیں گے تو یہ میرے سامنے ایک فیس بک کور کا سائز آ گیا ہے اب ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ تھوڑا سا وہ ایک شیپس تھی اور اس میں تصویریں لگی بھی تھی وہ دیکھ رہا تھا ہم نے کہ کیسے بنائیں گے اس کو تو اس کے لئے بیسک ہمیں شیپ چاہیے ٹھیک ہے یہ سر نے ایک فارم دیا ہے تو تمام دوستوں ہیں وہ اس لنک کو ابھی اوپن کر لیں اور بعد میں اینڈ ہونے کے بعد اس کو فیل کر لیں ابھی فیلال کلاس پر فوکس کریں آپ ٹھیک ہے اور ڈاپ فوٹوشپ سی سی ورزن زیادہ بیسٹ ہے یا سی سیکس سی سی ورزن جو ہے وہ زیادہ بیسٹ ہے ایڈوانس ہے وہ نئے ٹولز جانس کے اندر لیکن کام کرنے والے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ سی سی ہو یا سی ایس سکس ہو یا سی ایس فائل ہو آپ کسی بھی ورزن میں اگر آپ کو کام آتا تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ چلتی رہی بات میں اچھا جی تو ہم نے اس کو جو شیپ سی وہ ہم اس کو کرتے ہیں یہ جی یہاں اس دن جو شیپ تھا میں نے بنا کے دکھانا تھا کہ یہاں سے میں نے ایک شیپ بنائی ایک پروفائل کی جگہ ہے کہ ہماری جو پروفائل ڈی پی لگی ہوئی ہوتی ہے وہ اس جگہ پہ ہوتی تقریب ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ شیپس تھی اس کے اندر جن کو ہم نے ڈراؤ کرنا تھا اور وہ کس شیپ میں بنی ہوئی تھی چھوڑا سا اس کا میں بتا دوں کہ اس طرح سے ایک سکیئر شیپ تھی کنٹرول ٹی کریں گے کنٹرول ٹی کرنے کے بعد اس کو روٹیٹ کریں سائٹ پہ یہ آپ کے پاس اپشن آئے گا اس سے روٹیٹ کریں گے اس کو ٹھیک ہے یہ روٹیٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا اڈیسٹ کیا ایسا سکیئر کنٹرول ٹی سے یہ اپشن آتے ہیں اسے وہ تین ٹرانسفورمیشن ٹول اس کو تقبیلی کرنی ہے اس کا سائز چینج کرنے ہیں اس کے لئے ہم یہ کنٹرول ٹی کے مزید اپشن ہیں کنٹرول ٹی پرس کرنے کے بعد آپ اس کے اپشن کو کلک کر کے دائیں بائیں اوپر نچے کسی بھی طرف موگ کر کے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو انٹر پرس کریں گے تو وہ اس کی جو ایلد گیلد جو ہمارے پاس مارجنز ہیں جو اپشنز آئے ہیں نوڈز شو ہوتے ہیں تو ان کو ہم کر سکتے ہیں اچھا اب اس لیئر کی کاپی کرنے ہیں مجھے اس کی کنٹرول جے سے کاپی کریں گے کنٹرول جے کیا کنٹرول جے سے اس کی کاپی ہو جائے گی یہاں سے میں اس کو یوں کر کے ایک کاپی کیا اور ایرو کی اس سے اس کو ایڈجسٹ کر لیں ٹھیک ہے پھر دوبارہ کنٹرول جے سے میں اس کی کاپی کروں گا اور یہاں لے آنگا اس کو کنٹرول جے اس کی کنٹرول جے سے بار بار کاپی کریں گے ہم اس کو اور اپنی مرضی کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے ٹھیک ہو گیا ورنہ ایک اور طریقہ بھی ہے آسان طریقہ یہ لیئر لیں ایک ایک دو اور تین اس کو لیا یہ تین لیئر اکٹھی ہیں میرے پاس پہلی دوسری اور یہ تیسری یہ ایک لائن میں ہے نا شیپس تو ان کو میں نے یہاں پہ کلک کیا پہلی پہ اور یہ تین شیپس اٹھر ؟ تو یہ تین سلیکٹ ہو گئن Centre پہلیسپ موف کنٹرول in سے بپلکیٹ کر لیا کسی بھی طریقے سے آپ نے اس کو پپی کرنا ہے یا موو کرنا ہے ایک سے زیادہ شیپس کو اکٹھا کر کے ایک ہی حالت میں موو کرنا ہے آپ نے اگر ان کو میں موو کروں گا تو یہ اکٹھی موو ہوں گی ٹھیک ہے تو یہ ان کا وہ میرا مستدھتا تھانے کا اچھا دوسری چیز یہاں پہ ایک چھوٹ چیز میں بتا دوں آپ کو کہ آپ نے ایک سے زیادہ لیئرز کو اکٹھا کرنا ہو ایک ہی لیئر پہ دیسے ہمارے پاس یہاں پہ چھے شیپس ہیں ٹھیک ہے اور مجھے وہ چاہیے ایک ہی لیئر پہ تو میں نے یہاں سے کرنا کیا ہے یہاں سے یہاں تک سلک کیا کنٹرول ای پریس کر دیا تو وہ تمام کی تمام جو شیپس تھی وہ ایک ہی لیئر پہ آگئی ہیں ٹھیک ہے دوبارہ سے کنٹرول جی پریس کیا میں نے اب دیکھیں وہ آسانی سے جلدی ہمارا کام ہو گیا ایرو کیس سے اس کو میں تھوڑا سا اڈجسٹ کروں گا ٹھیک ہے یہ لیں اب اس کو آپ باقی کی جو ہمارے پاس یہ شیپس ہیں ان کو ہم یہ بے شک ڈلیڈ کر دیں رکھیں نہ رکھیں آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے تقریبا میرے خیال میں وہ انتنا تھا ہمارے پاس تو یہاں ایک ٹول ہے پولیگان لیسو ٹول میں نے یہاں کلک کیا اور یہاں سے اس کو میں نے سیلیکٹ کیا ٹھیک ہے یہ ڈیلیڈ کا بٹن دا آیا تو وہ ایریا ڈیلیٹ ہو گیا آپ کا کنٹرول ڈی سے سیلیکشن ختم ہو جائے گی آپ کی اب اس کو آپ ٹرانسفارم کر لیں چھوٹا کر لیں بڑا کر لیں جس طرح مرضی کر کے اس کو اڈجسٹ کر لیں تو آپ کی شیپ آپ کی مرضی کے مطابق اڈجسٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے بنا لیا اب بنانے کے بعد اس کو آپ نے میں نے وہ شیفٹ پرس کیا ہے یہ شیپ کیوں رہ گئے کیونک یہ سیلیکشن میں نہیں آیا ہے یہ اس وجہ سے رہ گیا ہے اس کو ہم توڑا سا اوپر کر دیں گے ساکہ وہ آئے بھی رہے نظر نہ آئے اب ہر ایک شیپ کے اندر ایک شیپ کے اندر آپ کی تصویر پٹ کرنے ہی آپ نے کوئی شیپ لگانی ہے کوئی پکچر لگانی ہے اس کے اندر تو وہ کیسے کریں گے اس کے اندر پوری ایک تصویر لگانی ہے آپ نے ٹھیک ہے ایک پکچر پٹ کرنے ہی اس میں تو وہ ہم دیکھتے ہیں یہ میں دو شیپ سے ابھی دو لیئر ہیں ایک لیئر یہ ہے ایک لیئر یہ ہے تو میں کنٹرول کیا واپس آگئے شیفٹ سے پہلی اب دوسری سلک کرنی ہے تو شیفٹ سے اس پہ کلک کیا کنٹرول ایک کیا الیکٹ ہوگئی اکٹھی ہوگئی ایک ہی لیئر پہ ابھی ان میں یہ برابر نہیں ہے کیونکہ جلدی جلدی میں ہم بتا رہا ہوں ٹائم تھوڑا ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس بلکل درمیان میں میں ایک تصویر اوپن کرتا ہوں یہاں پہ اس کو میں نے ڈریک کیا یہاں پہ چھوڑ دیا تو یہ آپ کی نیو پکچر اوپن ہو جائے گی یہ بیک گراؤنڈ میں وہیں پہ میں کھول دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو اٹھا کے یہاں سے یا میں ایک دیکٹ ہی اس کو یہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے اب یہ دو تصویریں ہیں دو لیئرز ہیں ایک قسم کی اور دونوں لیئرز کے درمیان میں نے ایک ماؤس کو لے کے جانا ہے اپنا اور آلٹ پریس کریں ٹھیک ہے آلٹ پریس کرنے سے وہ کیا ہوگا آپ کی جو نیچے والی شیپس ہیں یہ تصویر ان کے اندر چلی جائے گی انورٹ ہو جائے گی اس کے اندر یہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ اس کو موو کر کے جائیں بائیں اوپر نیچے آپ اس کو اڈجسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے تو یہ آپ اس طریقے سے اپنی کسی بھی شیپ میں اس کو پوٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ آج کل وہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے ہیں میں نے اکثر دیکھا وہ دل بنایا اور دل کی اندر جو ہے وہ ایک تصویر پوٹ کر دی وہ بھی میں بنا کر دیکھاتا ہوں آپ کو جیسے وہ یہ میرے پاس تصویر اب اس کو میں ہڈن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے وہ میں نے یہاں سے بیسک شیپس کی اندر کچھ پڑی تھی شیپس کسٹمایز شیپس ہیں ہمارے پاس یہاں پہ ایک دل لیا اس کو ڈراؤ کیا ٹھیک ہے کنٹرول تو ایجی امرج کرنے کے لیے ایک سے زیادہ لیہرز کو آپس میں امرج کرنے کے لیے کنٹرول ایک کریں گے سلک کرنے کے بعد ٹھیک ہے تو اب اس میں تصویر آپ نے کوئی پوٹ کرنی ہے تو کیا کریں گے جیسے یہ لیہر ہے میرے پاس اس کو میں اس میں ڈالنا ہے دل کے اندر تو اس کو میں نے یہاں پہ آکے آل پرس کیا تو وہ تصویر آپ کی جڑا جائے گی ٹھیک ہے اب دوسری کے اندر دوسرے ہارٹ میں کوئی اور تصویر پوٹ کرتے ہیں آپ کوئی اور تصویر لی اسے لے جا کے میں نے بالکل یہیں پہ چھوڑا اور انٹر پرس کیا یہاں پہ اس کو رکھا اس کے سامنے اوپر اوپر اور یہاں اس کو موو کیا نیچے ٹھیک ہے آل پرس کر کے آل پرس کیا اور یہ اس کے اندر تصویر ہماری چلی گئی ہے جس طریقے سے بھی اس کو ہم نے وہ جو بھی شیپ ہے اب اس کے حساب دل ہے دل میں تو وہ تصویر ایسی ہے کہ وہ صحیح طرح سے نظر نہیں آرہی ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ جو ہے وہ ایک شیپ کے اندر کسی اوبجیکٹ کے اندر آپ کوئی پکچر وہ ہے وہ ڈال سکتے ہیں فٹ کر سکتے ہیں اس کو آپ فریم بنا لیں اس طرح کے مختلف آپ کے پاس شیپس ہیں یہاں سے آپ اپنی مرضی کی شیپس لیں ٹھیک ہے اس کو یہاں سے بڑا کیا میں نے پکڑ کے اور ان کو اگر آپ چاہیں تو بڑا کر لیں لارج تم نل کر لیں ٹھیک ہے ہمارے پاس بیسک شیپس یہاں پہ ہوتی ہیں ان میں کچھ ایڈوانس شیپس آپ ایڈ کر سکتے ہیں آل آل پہ کلک کیا اس کے اندر یہ اپشن آیا کہ اپینڈ میں نے کر دیا اس کو جتنی مزید ہمارے پاس شیپس تھی اس کے اندر وہ ساری کساری یہاں پہ ایڈ ہو گئی ہیں آپ ان کو کہیں بھی کبھی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جیسے کہ یہ بارڈر آگیا اس کو آپ جوڑ کے بارڈر بنا سکتے ہیں آپ نے سائنز یوز کر سکتے ہیں مختلف چیزوں پہ ٹھیک ہے یہ اپشن ہم نے نہیں کیا تھا شیپس کے اندر اور اس کے علاوہ نیکسٹ ہمارا جتھا کام آج کا کہ ساتھ ساتھ ہم نے شیپس بھی کرنی تھی اور ساتھ ہی سیلیکشن ٹولز تھا ہمارا آپ اچھا مجھے آپ سر سے بات کی تھی میں نے کہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے کہ جیسے کہ نا یہ کورس ہم نے ڈیزائن کیا تھا کہ یہ پندرہ دنوں کا پندرہ لیکچر ہوں گے اس کے اور اس میں اس کو کمپلیٹ کروانا ہے تو اگر تو ہم نے اس کو پروفیشنل سیکھنا ہے ٹھیک ہے پھر تو ہمیں اس پہ کم سے کم پندرہ نہیں تیس چاریس پنتاریس پچاس بھی لیکچر ہو جائے تو وہ بہت کم ہے اس کے ایک ایک پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے بہت تفصیل سے اس کو آئم دینا پڑے گا ٹھیک ہے میں تو ریڈی ہوں اس کو کروانے کے لیے کہ میں کہتا ہوں دن میں دو دفعہ لیکچر بھی ہو تو میں اس کو آؤں گا بیٹھوں گا سمجھاؤں گا آپ لوگوں کو لیکن کیا آپ لوگ ریڈی ہیں کہ ابھی ہمارا لیکچر ہوتا ہے ایک دن چھوڑ کے دو دن چھوڑ کے کہ ویک میں دو یا تین لیکچر ہوتے ہیں لائب تو آپ لوگ ابھی مجھے کرینلی یہاں پہ بتا دیں کہ کون کون ریڈی ہے کہ اگر ہم اس کو ڈیلی کریں تاکہ جلدی سے جلدی سیکھیں اس چیز کو ہوں ہمارا ٹائم چاہے نہ ہو اس چیز کے لیے ٹھیک ہے تو ریڈی سر وی آر آلسو ریڈی اچھا جی ریڈی ایس اچھا سر آلٹ پریس کر کے آلٹ پریس کر کے کلک کریں آپ دو الیئرز کے درمیان سر جی زیادہ کر لیں سر روزانہ کر دیتے ہیں آپ کا سیشن ٹھیک ہے سر یہ سر بس ایک دفائن سے کنفرم کر لیں کہ یہ ریڈیسٹریشن فارم سب نے فیلہ کھال ریا ہے اینڈ پر لوڈ چلے گاتے ہیں پھر ہمارا پر ریکارڈ نہیں ہوتا پھر یہ کہتے ہیں کہ لائب سیشن کا لنک نہیں ملا ہاں میں تو تمام بچے جو ہیں میں اس کو پانچ منٹ پانچ منٹ روگ دیتا ہوں یہ بہت ضروری چیز ہے کہ آپ لوگوں کی بہتری کیلئے سر نے فارم دیا ہے اس کو جا کے فیل کریں اور سببنٹ کروائیں جس جس نے نہیں کیا ٹھیک ہے اور دوسری بات کہ آج سے ہم اسائنمنٹ شروع کریں گے کہ جو پڑھاؤں گا اس کی آپ نے ایک اسائنمنٹ پیدا نہیں جیسے کہ آج میں نے کور بنانا میں بتایا کہ تھوڑا سا آپ نے ایک سائز دیا ایک مخصوص سائز دیا اس میں ہم نے شیپ پوٹ کی اس میں تصویریں پوٹ کی ہم نے اور ساتھ ٹیکس لکھ دیں تو آپ نے اس طرح سے اسائنمنٹس دینی ہے اور یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں ہمارے لئے آپ کی بہتری کیلئے چیزیں کہیں جاتی ہیں تاکہ آپ کو وہ چیزیں بہتر طریقے سے سمجھا دیں پریکٹس کریں گے کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی تو آپ پوچھیں گے کہ ہاں یہ کام کرنے لگا تھا تو یہ نہیں ہوا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ ایک بچی نے پوچھا یہ مجھے نام یاد نہیں ان کا کہ یہ بتائیں مجھے کیسے کرنا ہے یہ کام تو وجہات it's free sir please بتاتے ہیں it's free آپ میری بات سنیئے کہ بہت ساری لوگ کو دور ہو جائے ہوتا کیا ہے کہ آپ میں سے چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں چند لوگ ہوتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے پھر وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں ان لوگوں کے ایکسپینس کے اوپر یہ تمام تر سیشن چلاتے ہیں پھر جو افورڈ ماں خرپ ہے وہ اس کو آپ کی لرننگ سٹاپ نہیں ہم کرواتے اپنے پرافٹ یا اپنی فیس کی وجہ سے جیسے چل رہا ہے آپ اس کا ایس اپس چلنے جی تو تو ٹھیک ہے بجاہت بھائی سر I can not know thanks تو سر you are right تو میرے سارے بھائی جو ہیں پیارے اور معصوم بھائی جاؤ جا کے وہ فارم فل کرو ٹھیک ہے جزاک اللہ جی محمد سلمان ایوب صاحب نے فام فل کیا اللہ ان کو دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب فرمائے محمد حارس صاحب نے جی کر دیا جی محمد سلمان ایوب افتاد کی ایک دعا اور افتاد کی ایک بدعا یہ ہی دو کافی ہوتی ہیں زندگی بنانے کے لئے اور ختم کرنے کے لئے بالکل بالکل تو نماز کٹائم آتے درمیان میں سر سے میں ڈسکس کر رہے تھا ہوں اگر سر ہمیں کوئی ایساا ٹائم دے دیں کہ اگر کچھ ڈسکس ہو سکا ہم اس کو لیڈ کر لیں ٹھیک ہے کہ مجھے کٹائم آتے دو گھنٹے بیٹھ کے بھولتے رہے ہوں تو میں ریڈ ہوں اس کے لئے لیکن آپ لوگ اس کو سمجھو بھی دل لگا کے سکھو بھی تو مجھے بھی خوشی ہو کہ میں نے کچھ کروایا جو محنت کی ہے اس کا کسی کو کچھ فائدہ بھی ہوئے تو میں اس کو سر سے ڈسکس کرلوں گا کہ یہ جو ہے کسی کو لگتا ہے کہ درمیان میں تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب نا سب مجھے اپنا ایک وہ ناموں سے پتہ نہیں چلتا کہ میں نے ابھی بیدین میں ایک بات آئی ہے ہر بندہ باری باری اپنے نام کے ساتھ ایک کوڈ دیتے تاکہ ہمیں پتہ لگے جیسے کہ ون ٹو ٹری فور فائف سکس اب ہر بندہ وہ کہہ رہا کہ میں نے یہ کام کر دیا میں نے یہ کر لیا میں نے یہ کر لیا تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس نے کیا ہے شاہستہ ٹری سلوانہ یوب بن ہاں ٹھیک ہے یہ بات اچھی بات ہے اس طرح ہمیں وہ پتہ لگے گا کہ کون سے نمبر کا بندہ جو ہے وہ رہ گیا ہے اس میں اب وہ یہ ون ٹو ٹری فور آ گیا فائف ہاں جی انہوں نے اپنی جو تمام چیزیں ہیں فارم فل کر دیا گروپ میں ایڈ ہو گئے ہیں وہ اس سے آگے بڑی مہربانی جی آئیشہ بلال سلمانہ یوب اور شاہستہ جی کہ آپ نے 007 ماشاءاللہ جیمز بانڈ ہاں سر اپنے ساتھ لگا دیں نومان فزل افزل فیصل عوان صاحب آپ کا جو ہے وہ کوڈ کیا ہے سر یہ ان کو میں کوڈ آسائننگ کر دوں گا سیریز میں لگا کے موسیقی 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 اچھا ہم کر رہے تھے کہ ایک شیپ کے اندر یا ایک اوبجیکٹ کے اندر ہم اس کو پٹ کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے وہ پٹ کیا پٹ کرنے کے بعد مین چیزوں کے بیک گراؤنڈ بیک گراؤنڈ کے لیے اب نا اس میں دیکھیں ایک کور کے لیے ہمیں کتنے ٹولز سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے شیپس کو لیا شیپس کے بعد لیئرز کو سمجھا لیئرز کے ساتھ تصویر کو یہاں لے کے آنا پھر اس کے اندر انزرٹ کرنا مطلب ایک اپشن نہیں ہے کہ اس سے وہ بن جائے گا تو اس وجہ سے میں نے یہ شروع نہیں کیا تھا لیکن اب وہ سامنے آگے تو اس کو کمپلیٹ کریں گے باقی ہم ٹولز دکھا دیں گے کہ اس ٹولز سے بنتا ہے آپ کو ایک دفعہ میں بتا دوں گا بنا کے دکھا دوں گا بعد میں سمجھانا اس کو تفصیل سے وہ بات میں ہوتا رہے گا ان ٹولز کے بارے میں تو جیسے میں نے یہاں سے ایک ٹول لیا اور یہ کلر چینج کیا اس کا بیک گراؤنڈ پر آیا دبل کلک کیا اس کا لاؤک میں نے کھول دیا تاکہ اس پر ہی طرح سے کام کر سکھوں ایسی لی ہو کے اگر اس پر لاؤک ہو تو میں اس کو تفصیل سے اس پر وہ میں ورک نہیں کر سکتا لاؤک لیئر پر تو یہاں پہ جو ہے ہم کیا کریں گے اس لیئر کو سلٹ کریں گے ہمارے پاس یہ گریریئنٹ ٹول ہے گریریئنٹ مطلب ایک سے زیادہ کلر ہم نے اگر اپنے بیک گراؤنڈ میں دینے ہوں ہم اپنے بیک گراؤنڈ میں تو ہمیں والدوپر بھی لگا سکتے ہیں کہ میں انٹرنیٹ سے کوئی والدوپر ڈاؤنڈوڈ کروں اور اسی کو یہاں پر پٹ کر دوں ٹھیک ہے یہ جیسے کہ میرے پاس ٹھیک ہے حمزہ بھائی آپ نماز پڑھیں انشاءاللہ ہم نیکس ٹائم اس کو نماز سے ہٹ کے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اڈجس کریں ہمارے لئے بھی دعا کرنا گنہگار بننے نماز آپ کو پڑھنے چاہیے انشاءاللہ یہ بہت اچھی بات آپ نے یہ کلاس کے دران آئی ہے تو باقی جو ہے وہ ریکارڈن آپ کو مل جائے گی نیکس ٹائم کرتے ہیں اس کو بہت اچھی اچھا جی تو میں یہ کر رہا تھا کہ بیک گراؤن کی جگہ ہم کوئی والپے پر کوئی تھیم کوئی ایسی چیز ہم یوز کر سکتے ہیں ورنہ اگر ہمیں سمپل کلرز یوز کرنے ہوں تو اس کی لئے کریں گے کہ جہاں سے ہم یہ دو کلر ہم نے چوز کیے اور گریڈیٹ ٹول یوز کیا ٹھیک ہے اور یہاں سے میں چوز کروں گا یہ سیکنڈ اپشن اور کلک کر کے میں نے اس کو یہاں سے چھوڑا ہے دیکھیں کہ وہ سائیڈوں پہ تھوڑا تھا ڈاک ایفیکٹ آگیا ہے تصویر اٹھ کے اُبر کے سامنے آگئی ہے ایک طرح سے وہ تھیم بن گئی ہے کلر وہ تھوڑا تھا اُبر آیا ہے اس کے سامنے سے ٹھیک ہے کیونکہ وائٹ بیک گراؤن تھا ٹھیک ہے تو وہ اس پہ اتنا اٹھ نہیں رہا تھا لیکن یہاں اب وہ اٹھ کے سامنے آ رہا ہے ورنہ آپ اس کو مزید اگر چاہیں تو یہاں ایک ڈاک ایفیکٹ دے دیں اب دیکھیں ٹھیک ہے تو وہ سوڑا تھا اُبر کے سامنے آگیا ہے اس پہ آپ جو پکٹرز یوز کریں گے ان کو شاڈوز دے دیں ان کو سٹائلز دے دیں تو یہ بہت سے آپشنز ہیں جو میں ابھی ایک ایک کر کے نہیں بتا سکتا آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کیونکہ ہوتا ایسا ہے پتا کیا ہے کہ ایک اسائنمنٹ کو سمجھانے کیلئے تقریباً مجھے آدھا فوٹو شاپ یوز کرنا پڑ گیا ہے ٹھیک ہے تو جتنا مجھے لگ رہا کہ میں اگر وہ آگے اس کے مزید سائلز پہ گہرائی میں جانے لگ گیا شاید آپ کو سمجھ نہ آئے ایک دم سے اتنا کچھ ایک ہی دن میں بتا دوں گا تو وہ نہیں سمجھ آئے گا ٹھیک ہے اس کو ہم سٹیپ بائے سٹیپ کریں گے آج کا جو ہم نے کیا کہ شیپ ڈراؤ کرنا ڈراؤ کر کے تصویر اس کے اندر پٹ کر دینا ٹھیک ہے اور بیک گراؤنڈ کے اندر ہم نے ایک سے آلٹ بیک سپیس سے یہ دونوں کلر جو ہیں ہم یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں آلٹ بیک سپیس سے ہوگا ہمارا فور گراؤنڈ اوپر والا کلر یہ جو اوپر والا ہے یہ آلٹ بیک سپیس سے اور اگر یہ بیک گراؤنڈ کلر ہم نے ادھر لگانا ہو یا کسی بھی لگانا ہو تو کنٹرول بیک سپیس کریں گے وہ کلر آ جائے گا اب یہ تھا سنگل کلر لیکن اگر ہم نے دو سے زیادہ کلرز کا کمبینیشن اپلائی کرنا ہو کسی شیپ میں اپلائی کرنا ہو یا کسی پوری لیئر پر اپلائی کرنا ہو اس کے لیے ہم جوز کریں گے گریڈینٹ ٹول ٹھیک ہے تو ابھی تک جو میں نے کروایا ہے وہ کس کس کو سمجھ آیا اور کس کس کو سمجھ نہیں آیا وہ مجھے بتائیں کہ مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آئی بھی دوبارہ رپیٹ کروا دوں ورنہ پھر آگے تو ہوتے ہیں ٹھیک ہے آل ڈن آگیا سمجھ باس میربانی جی آل اس پلے شکریہ 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 بچاہت تو اب نیکسٹ ہم نے یہ شیپ وغیرہ ہو گئی ہیں اچھا شیپ کے بارے میں ایک چیز اور بتا دوں آپ کو کہ جو ہم نے کسٹم آئیز شیپ یوز کیا یہاں سے یہ کسٹم شیپ بنی بنائی مختلف شیپ سے ہمارے پاس یہ والی ٹھیک ہے تو ان شیپ میں اگر آپ یہاں پہ اس ایرو پہ جائیں اور یہاں جا کر کلک کریں ٹھیک ہے یہاں سے تہلہ سمجھ سمجھ کر دیں اس کو یا اس کو پکڑ کے بڑا کر دیں یہ سمجھ سارے اپشنز دیکھنے کے لئے ورنہ یہاں سے لارج کر دیں تو لارج کرنے کے بعد اب دیکھیں اس میں کچھ ایسی شیپ ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے جو یہاں پر موجود ہی نہیں جو ہے ہی نہیں یہاں پر تو وہ ہم کہاں سے لے کے آئیں گے کیسے استعمال کریں گے ان کو تو اگر ہمیں ضرورت پڑ جائے جیسے کہ مثال پر مجھے ایک وہ بنانا ڈیزائن اور اس ڈیزائن میں مجھے ٹرائفک کے جو سائنز ہوتے ہیں وہ یوز کرنے ٹرائفک سائنز کے لک جائیں یہاں پہ خدا ہی ہو رہی ہے اس طرح سائنز آپ نے دیکھیں ہوں گے بورڈز کی اوپر روڈز جنہیں روڈ سائنز بھولتے ہیں ٹرائفک سائنز بھولتے ہیں ٹھیک ہے تو اب وہ سائن مجھے چاہیے اب کچھ سے ڈراغ کرنے کا ٹائم نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ایک فائل ہوتی ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں سائلز کی ایک فائل ہمیں ملتی ہے اس پہ کلک کریں اور یہاں option کریں load shapes میرے پاس ڈاؤنلوڈ کی ہوئی پڑی ہے ٹھیک ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا کہ وہ ہم نے کیسے کر نہیں ہے یہ ہمارے پاس یہ ہمارے یہ ہیں یہ shapes کی فائل ہیں ٹھیک ہے دیکھ لیں ornamental animal silhouts کہ مجھے جانور چاہیئے کوئی zoo سے ریلیکٹڈ میں کوئی بنا رہا ہوں کچھ یا کسی اور چیز سے ریلیکٹڈ مجھے کچھ ڈیزائن چاہیئے اس کلنک دے جہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنی ہیں بھائی میں نے یہ سالوں پہلے آج سے چار پانک سال پہلے ڈاؤنلوڈ کی تھی اور انہی کو یوز کرتا ہے وہ آرہا ہوں دوبارہ مجھے ضرورت نہیں پڑی اب تو ڈیزائنر بنتا جو ہے وہ جب پروفیسنل پیل میں آ جاتا ہے پھر ان کو ایسی بیسک چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی وہ خود چل ڈیزائن کرتا ہے ٹھیک ہے پھر یہ بائیں ہاں تخیل ہوتا ہے لیکن سٹارٹنگ میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم سٹارٹنگ میں ان چیزوں کو ڈیزائن نہیں کر سکتے تب میں نے ان کو ڈاؤنلوڈ کیا تھا اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے ڈاؤنلوڈ کیا تھا کس کس سے شیپس مانگی تھی اب مجھے وہ یاد نہیں ہیں میں ان کے لنکس ڈھونڈوں گا جو جو بنتا میرے سب فیس بک پہ ایڈ ہے تو اس کو وہ اپ ڈیٹس مل جائیں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اس کو شیئر کر دوں گا ورنہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کو کر دوں گا شیئر دوسرا میں یہاں سے ابھی آپ کو اس کو ایڈ کرتے لکھاتا ہوں دوبارہ سے دیکھ لیں یہ آپشن کہ ہم نے یہاں جانا ہے لوڈ شیپس پہ کلک کیا ٹھیک ہے اور ہمارے پاس کیا مسئلہ ہوگی اس کو یہاں گئے لوڈ شیپس مکس پڑی ریل شیپس یہ پڑی ہیں تو میں نے اینیمل سی لہاوٹس کو چوز کیا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اس کے انڈ میں دیکھیں یہ اینیملز کی جتنی وہ پکچرز ہیں وہ سامنے آگئی ہیں ٹھیک ہے ان کو میں یوز کر سپنا ہوں اپنے ڈیزائنز کی اندر اب اسی طرح دوبارہ پہ جاؤں گا یہاں پہ اور باری باری آپ ان کو ایک ساتھ نہیں ہو سکتی یہ لوڈ اس کی اندر اب نیکسٹ میں کچھ دیکھتا ہوں کوئی بیج ہینڈ ڈراؤن ڈراؤن ڈراؤ ہاتھ سے ڈراؤ کیا ہوئے ٹھیک ہے ڈراؤ کرنا ہے یہ شیپ ٹھیک ہے ڈراؤ کرنا وہ سمپل سا آسان سا طریقہ کلک کریں اس کی اوپر اور یہاں آکے اس کو ڈراؤ کر دیں تو وہ شیپ ہو بہ ہو بیسی کی جو کلر آپ کا یہاں پر چل رہا ہوگا اس کے حساب سے وہ شیپ یہاں آ جائے گی ٹھیک ہے اور اس کو میں جہاں سے بریک کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ لیئر ڈلیڈ کی میں نے اور اسی کو میں یہاں سے اٹھا کے ادھر اوپر لے آیا ٹھیک ہے اور اسی کو میں نے اس میں اٹھ کر دیا دیکھنے وہ اس دل کے اندر آگئے کیونکہ وہ پکچر ایسی ہے دل ایسا ہے ہمارا ٹوٹا ہوا ہے اندر سے سراغ ہے اس کے پھول بنے میں مطلب یہ آپ ہٹ کے کہہ رہا ہوں اس کو تو آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں سر گوگل ڈرائیو پر کر کے شیئر کر دیں ٹھیک ہے جی گوگل ڈرائیو پر شیئر کر دوں گا اس کو سر رستہ چھوڑ دیں یہ میں دفتر میں بیٹھا ہوں تو باہر وہ نا مین روڈ ہے تو بہت شور گاڑیاں کرتی ہیں مادرت اس کے لئے جی آپ کو شور سننا پڑا اچھا آگے لیکا جی سر کون سا فارمیٹ ہوتا ہے کہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں بھائی آپ گوگل پر جائیں ٹھیک ہے اور گوگل پر جا کے آپ نے کرنا کیا سمپل سا میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں ایک فائل دانوڈ کر کے دکھاتا ہوں شیئر کی آپ کو سمجھا دے گی ٹھیک ہے نیو شیئر میں آپ کو یہاں سے کہاں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آگے اس کو میں آپ کو دکھا ہوں جانا سے گوگل پہ جائیں گے شیئر سکرین شیئر سکرین بھائی اوپر ہم نے فوٹو شاپ کا لنک دے دیا ہے یہ دوبارہ میں لنک دے رہا ہوں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں آپ یہاں سے ساوٹ پہ ڈاؤن لوڈ کر لیں آپ ٹھیک ہے یہ ساوٹ پہ کا لنک ہے ٹھیک ہو گیا اور میں یہاں پہ آکے آپ کو میں دکھانے لگا تھا ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ورنہ میں آپ کو ایک دفعہ کر کے دکھاتا ہوں تاکہ جو نیو پرسن جن کو ڈاؤن لوڈ کرنا نہیں آتا وہاں سے وہاں سے دیکھ سکیں اس کو گوگل گوگل انتوں کے پاس جائیں گے اور وہاں جا کے ہم سرچ کریں گے کہ Adobe Photoshop لکھیں Adobe Photoshop CS5 یوز کر رہا ہوں میں اور میں کروں گا جی Cloud C-L-O-U-D Cloud Shapes Free Oho Shapes Free ٹھیک ہے ٹھیک ہے 24 Cloud Free Photoshop Brushes نہیں Shapes ہی ہیں مجھے Brushes Shapes For Free یہ website جہاں سے میں نے آج تک کی تمام جتنی بھی میرے پاس وہ ہیں Shapes ہیں میں نے وہ یہاں سے download کی ہیں یہ آگئی جی اس کو میں share کر دیتا ہوں یہاں پہ تمام دوست جو ہیں اس کو وہ لے لیں یہ link ہے یہاں پہ جتنی بھی shapes ہیں آپ کی یادی رہیں گی ورنہ آپ کو کچھ اور چاہیے تو نیچے اس منت میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ option آرہا ہوگا download کا یہ simple download option ہے یہاں سے آپ click کریں اور download کر لیں file ھیک ہے CS5 کے لیے CS6 کے CS3 CS4 کم سے کم in software پہ وہ کام کریں گی فائلیں تو یہ shapes for free یہاں پہ option ہے یہاں سے آپ جا کے tools کریں اپنی مرضی کی یا view all پہ جا کے آپ اپنی تمام جو اس کے اندر available ان کے پاس options ہیں یہ دیکھیں یہ تمام options آپ کے پاس customized shapes بنی ہوئی ہیں ان کو وہاں پہ load کریں Photoshop میں جا کے اور استعمال کر لیں ہمیشہ پوشش کریں کہ پہلے خود سے بنائیں یہ اس وقت کے لیے ہے جب آپ کے پاس وقت نہ ہو time نہ ہو آپ کو چیز چاہیے امرجنسی میں اپنے design بنانا ہے تو اس طرح shapes use کر اوبجیکٹ use کر اپنا design complete کر سکتے ہیں Logo designing میں بڑی کام آتی ہیں دیکھے اس طرح کے Logos آپ shapes کو لے design کر سکتے ہیں پی ایس سی میں ہوں گی ڈاؤنلوڈ ہاں بھئی ان کو آپ اس سے above جتنے بھی versions ہیں انشاءاللہ یہ وہاں پر کام کریں گی ٹھیک ہے جی تو یہ آپ اس کو مزید تفصیل سے بعد دیکھتے رہے time ہمارے پاس سوہ آٹھ بجے تک کا ٹائم ہے اور پندرہ سے بیس منٹ بچ گئے ٹھیک ہے تقریباً پندرہ منٹ تو ہم اس کو نیکس سبجیک پہ جاتے ہیں ہمارا یہ کور والا option جو ہے کمپلیٹ ہو گیا اس کی تمام دوستوں نے بچوں نے میرے بھائیوں نے اس اصلاح بھی ہوگی اور بہت کچھ سیکھے کو بھی ملے گا ٹھیک ہے تو کسی بچے کو کچھ آتا ہے تو مجھے بتایا کریں آپ ٹائم نکالیں ہر بندہ مجھے روزانہ دس دس منٹ نکال کچھ سکھائے سر آج آپ کا جو کورس کا کونٹین تھا اس میں کیا سر آج ہم نے ایک کور ڈیزائن کرنا سکھا کہ تھوڑا شیپ کو یوز کرتے ہوئے اور پکچر کو یوز کرتے ہوئے ہم نے کوئی ابجیکٹ میں پکچر کو انزرٹ کرنا ہو ٹھیک ہے یہ ٹول تھا کہ پکچر اور شیپ کو لے کھلنا اس سے مزید موڈیفکیشن کو کرنا اس کی پروپرٹیز کو سمجھ نا ہمارا ٹھیک ہے اور دوسرا کچھ سیلیکشن ٹولز کروارہ ہوں سیلیکشن ٹولز ہمارے پاس کاری سارے ہیں تو کچھ میں نے کروا دیا تھے کچھ سیلیکشن ٹولز آج کرواؤں گا اور یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ تو ہم نے یہاں سے چار ٹولز کر لیے تھے سیلیکشن کے ریکٹینگولر مارکی ٹول سنگل رو سنگل کولم یہ چار ہم نے آپشن کر لیے تھے آج جو ہم کرنے جا رہے ہوں لیسر ٹول ہوگا اور پولی گان ٹول اور مینیٹی ٹول اب ان کو کیسے اپلائی کرنا ہے کہاں کہاں ان کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے اس کے لیے میں ایک تصویر اپن کرتا ہوں ایک بیک گراؤنڈ کہہ لیں یا پکچر کسی شخص کی اس کو اپن کر کے بیک گراؤنڈ ریموو کرنا ہے اس کا بیک گراؤنڈ سیمپل کوئیت سویر نہیں مل رہی ہے یہ تصویر ہے میرے پاس اس کو میں نے کٹ کرنا ہے بیک گراؤنڈ جو اس کا یہ گری کلر کا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے سلیکٹ کر کے تصویر کو نکال ہے یہاں سے تو سوال آگیا جی what is assignment for us آپ نے سر بیک گراؤنڈ میں ویب سائٹ کے لوگوں کو کیسے ریموو کر سکتے ہیں اچھا جی وہ بھی سکھا دیتا ہوں میں وہ نیکس ہم سیکھیں گے جو آج کر رہے فیلحال وہ ہم ویٹر ڈراب شیپ کیسے لے سکتے ہیں عمران بھائی ریکارڈنگ مل جائے گی جی بھائی مل جائے گی نا پریشان ہو سار ٹول کا نیم بتا دیں ٹول کا نیم بھائی یہ دیکھیں یہاں سے میں آپ کو دکھا رہا تھا یہ لیسو ٹول ہیں آج ہمارے سبجیکٹ کے اندر لیسو ٹول کو یوز پکچر کو الگ کرنا ہے بیگراؤنڈ کا ریمو کر دینا لیسو ٹول روج عظمت لیسو ٹول ہیں سلیکشن ٹول جن سے ہم نے تصویر کو کٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کرتے ہیں جی سٹارٹ کسی کا کچھ سوال رہ گیا ہو تو وہ بات میں دوبارہ پوچھ سکتے تو یہ ٹول کیا ہے لیسو ٹول جو ہم نے پہلا سلک کیا ہے کام کیسے کرتا ہے کہ آپ نے صرف اور صرف کلک کرنا ہے اپنے اس اوڈجیکٹ پہ اس بیکگراؤنڈ پہ اور کلک کرنے کے بعد وہاں سے آپ نے چلنا شروع کر دینا ہے جیسے ہم فری ہینڈ پینسل سے کام نہیں کر رہے ہوتے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ سلیکشن شروع کر دیں آپ کی ہاتھ کی صفائی یا ماؤس کی اوپر گریپ کتنی اچھی ہے اب دیکھیں یہاں آکے میں نے اس کو چھوڑ دیا تو اس نے اتنے ایریا کو سلیکٹ کر لیا کنٹرول ڈ کیا سلیکشن جا رہا ہوں یہاں کچھوڑا تو اتنا ایریا آٹومیٹکل سلیکٹ ہو گیا اس کو آپ نے کٹ کرنا ہے کپی کرنا ڈ ڈیلیٹ کرنا ہے اس لیئر کے لگ کو کھول دیں گے اگر میں اس کنٹرول ایکس کروں ریموو کرنے کی کوششش کروں تو نہیں ہوگا کیونکہ یہ لیئر جو ہے وہ lock ہے اور آٹومیٹکل وہ background remove نہیں ہوا کیونکہ لیئر جب تک lock ہوگی background cut نہیں کر سکیں گے آپ آٹومیٹکل وہاں پر background color visible ہو جائے گا ٹھیک ہے ctrl z کریں گے وہ selection دوبارہ سے آگئی ہمارے سامنے یہاں جا کلک کریں اوکے اب کٹ ctrl x سے کٹ کیا دیکھیں یہاں پہ transparent ہو جائے گی یہ background کٹ گیا آپ کا ٹھیک ہے تو یہ لیئر کو unlock کرنے کا یہ فیدہ ہوا ctrl z press کیا میں واپس دانے کے لیے ctrl dc selection ختم ہو جائے گی next option ہمارے پاس polygon lesser tool simple سا click کیا بس ایسے اس طریقے سے آپ selection کر سکیں گے اپنے object کی کسی shape کی تھوڑا بہت اوپر نہیں چھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے ٹھیک ہے یہ یہ جہاں آکے دیکھیں یہ اس کے ساتھ یہ گول سا circle بن رہا ہے جہاں سے شروع کیا تھا ending point پہ ایک گول سا circle بنے گا وہاں click کر دیں تو آپ کی selection ہو جائے گی اب اس کو میں ctrl c 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 کنٹرل ایکس کیا کنٹرل وی تو یہ دیکھیں یہ بیگراؤنڈ الادہ ہو گیا میری بہت سویر جو ہے وہ کٹ کے الادہ ہو گئی ہے اس کو میں یوز کر سکتا ہوں تو کنٹرل آل زیڈ سے واپس جائیں گے تیسرا ٹول آپ نے دیکھنا ہے کنٹرل ڈی سے سلائشن ختم کر دی میگنیٹک لیسٹر ٹول یہاں صرف آپ نے کلک کر کے ماؤس کو گھمانا ہے جس طرح میگنیٹ نہیں ہوتا میگنیٹ کو آپ چپکا دے تو وہ اگر اس کے ساتھ کوئی چیز ہے تو وہ ساتھ ساتھ موو کرے گی اس کے ٹھیک ہے ابھی سمجھ جائے گا کہ کام کیسے کرتا ہے کلک کیا کلک کرنے کے بعد آپ اس کو موو کریں بس جہاں جہاں جانا ہے آپ نے جو سیلیکشن کرنے صرف ماؤس کو موو کرنے آپ نے اور کچھ نہیں کرنا ایک دفعہ کلک کرنا ہے وہاں پہ سٹارٹنگ میں ٹھیک ہے اور اس کو موف کرتے جائیں جہاں یہ اوپر نیچے ہونے لگے جیسے یہاں سے یہ ہٹکی ہے تو بیک سپیس کر دیں بیک سپیس سے واپس ٹھیک ہے اور دوبارہ سے اڈجسٹ کر لیں اس کو ٹھیک ہو گیا اس طرح سے یہ آپ کی سیلیکشن دوبارہ سے وہ کر دے گا اس ایرے کی اب یہاں پہ کچھ سے نہیں کیا میں نے صرف ایک سے دو دفعہ کلک کیا ہے تو آٹومیٹک لی اس نے اس ایرے کو سیلیکٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کو میں کنٹرول ایکس سے کٹ کر دوں یا اس کو کوپی کر لوں وہ میرے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہو گیا کنٹرول آرڈ زیڈ سے واپس اور کنٹرول سیلیکشن ختم ہوگی میری تینوں ٹھول کا سیم فنکشن ہے ہم کو بھی یوز کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں ہاں جی بھائی کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں بھائی نہیں ہے سوری آئیشہ مازرک کوئی بھی تینوں ٹھول میں سے فنکشن جو ہیں وہ سیم ہی ہیں تھوڑا بہت فرق ہے ایک فری ہینڈ ٹول ہے یہ فری ہینڈ ٹول جو ہے یہ بیسٹ طریقے سے کام کہاں پر کرتا ہے انٹرپرنور واجی ما شاء اللہ اچھا میں سترسا ان میں ڈیفرنس بتا دوں آئی ٹھنک بیسٹ مگنیٹ ٹک ہے اس سے بھی آگے کچھ ٹول ہیں ہمارے پاس سیلیکشن کے وہ بھی بتانے لگا ہوں آپ کہیں گے اس کے بعد وہ بیسٹ ہیں اس کو بھول جائیں گے زندگی میں آج تک میں نے ان تینوں ٹولز کو یوز نہیں کیا پین ٹول سیلیکشن کے لیے سب سے بیسٹ ہے سب سے بیسٹ ٹول جو ہے وہ سیلیکشن کے لیے یا ڈرائن کے لیے یا الیسٹریشن کے لیے پین ٹول مانا جاتا ہے پوری دنیا میں تو اس سے بعد ہم دو تین ٹولز ہیں وہ اور کریں گے سیلیکشن کے ٹھیک ہے کسی کو اگر کچھ اب تک کا سمجھ نہیں آیا سیلیکشن ٹولز کیے ہم نے ان میں ایسے کوئی آپشن سمجھ نہیں آیا کوئی چیز سمجھ نہیں آیا پوچھ سکتے ہیں برنا آگے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آگے جو ہم نے کرنا ہے ابھی وہ کیا ہے کہ مجھے نیکسٹ ٹول اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں کلک کیا یہ اس کے سکتے ہیں ایک سکتے ہیں یہ کرتا کیا ہے ایک سرکل ملے گا آپ کو ایک سرکل چھوٹا سا ہے آپ کے کی بورٹ پر بریکٹس کا سائن ہوگا جہاں لکھا ہے نا آئی سی پی پی کی آگے بریکٹس ہیں جو بڑے بریکٹس کے ٹھیک ہے تو ان بریکٹس کو آپ نے انکریز اور ڈکریز کی لیے یوز کرنا ہے یہاں پر دیکھیں یہ بڑا ہورا سرکل تو یہ دو بریکٹس جو ہیں ان کو آپ یوز کرتے ہوئے اپنے سرکل کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں دوہر سے دیکھیں آئی سی اور پی کے بعد جو آگی دو بریکٹس کے سائن ہوتے ہیں ان سے ہم اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں بریکٹس ایک اور بھی ہوتی ہیں چھوٹی بریکٹس جو ہوتی ہیں راؤنڈ بریکٹس جو بولتے ہیں جس کو نارمل وہ نائن اور زیرو پہ ہوتی ہیں شپٹ نائن سے اور شپٹ زیرو سے یہ وہ بریکٹس نہیں ہے یہ سمپل میتھمیٹکل بریکٹس جو جو جوز کرتے ہیں جو آئی سی اور پی کے سامنے ہیں ٹھیک ہے سمپل یہ وہ بریکٹس یہ بانے یہاں پہ یہ بلیکٹس جو ہیں ٹھیک ہے تو ان کو یوز کر کے آپ اس کو انکریز اور ڈکریز کر سکتے ہیں تو یہ کام کیسے کرتا ہے آپ نے صرف اس کو ٹول کو سلیکٹ کرنا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنے کسی بھی بیک گراؤنڈ پہ یا اپنی پکچر پہ آکے مجھے وہ سلیکشن چاہیے کسی خاص ایڑیے کی میں نے یہاں کلک کیا اس کو دیکھیں آوٹومیٹکلی ملتے جلتے ایریا کو سلیکٹ کر لے گا تھوڑا سا نزدیکی جو اس کا ایریا ہوگا ٹھیک ہے اس کو یہ سلیکٹ کرنا شروع کر دے گا میں نے یہاں پہ آکے کلک کیا اس نے تھوڑا سا مزید آگے سلیکٹ کر لیا تو یہ آوٹومیٹکلی جہاں جہاں میرا سلیکل جائے گا وہاں وہاں یہ سلیکشن کرنا شروع کر دے گا اس کو میں سلیکل کلک کیا ہوئے اور موو کر رہا ہوں بس آوٹومیٹکلی سلیکشن ہوتی جا رہی ہے یہ دیکھیں اس نے پوری تصویر کو سلیکٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا رہا گیا یہاں سے یہاں آکے کلک کریں یہ ایریا بھی سلیکشن ہو گیا تو بہت کم ٹائم کے اندر ہم نے اپنی سلیکشن جو ہے وہ کر لی کرنے کے بعد اس کو آپ کوپی کریں پیس کریں ڈیلیڈ کریں وہاں سے اچھا اس میں یہ ہوگا ایک چیز کہ آپ کی سلیکشن جو اب تک کیا ہم نے جتنے بھی ٹولز کی ہیں سلیکشن سموٹ نہیں ہوگی دیکھیں کچھ پوائنٹس یہاں پہ رہتے ہیں ان کو آپ نے ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنے کے اور مائنس آکے یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو وہ پکسل کم ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو جہاں سے آپ کو مزید ایریا چاہیے وہاں سے ایڈ کر لیں جہاں سے نہیں چاہیے وہاں مائنس کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں پھر آگے انشاءاللہ کل ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ آپ نے آگے جو ہے اپنی پرفیکٹ سلیکشن کے لیے وہ کیسے کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے جو ابھی سیکھا کہ آپ نے کسی ابجیکٹ کو یا کسی خاص چیز کو وہ ایڈ کس طرح کرنا ہے مزید دوبارہ اپنے ایک سلیکشن کر لی ہے سلیکشن کرنے کے بعد اس کو دوبارہ سے مزید آگے آگے کیسے بڑھنا ہے ہم نے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اس ٹول سے کیا ٹھیک سلیکشن ٹول سے ہم نے صرف چند کلکس پہ اپنے اس پوری تصویر کو سلیکٹ کر لی ہے باقی چھوڑی موڑی امیڈمنٹز ہوتی ہیں چھوڑی موڑی موڈی موڈیفکیشن ہوتی ہیں کہ آپ نے ٹھوڑا سا اور ایڈ کرنا ہے ٹھوڑا سا مائنس کرنا ہے ٹھوڑا سا لس کرنا ہے وہ ہم بعد میں کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو کوپی پیسٹ آسانی سے کر سکتے ہیں نیکسٹ آپشن کنٹرول ڈ کر رہا ہوں ڈی سلیکٹ کرنے کے لیے وہ سلیکشن ختم ہو گئی جہاں سے اب ہمارے پاس اگلا آپچن ہے جسے بولتے ہیں میجک وین ٹول یہ کرتا کیا ہے اس میں ایک میجک کی چھڑی نظر آئے گی آپ کو کسی ایک خاص کلر پر جہاں پہ ایک کلر ہو جیسے میری سکن کا کلر یہ لائٹ سا ہے اس کو میں یہ کلک کروں تو جہاں جہاں اس کو کلر ملے گا جہاں جہاں یہ ٹون چل رہی ہے وہاں وہاں سے اس کلر کو پک کر لے گا یہ کیوں نہیں آیا یہاں پہ لائٹ کلر تھا یہاں پہ لائٹ کلر تھا اس وجہ سے یہ فرق مزار آ رہا ہے آپ کو یہاں تو جسی برائٹنس جدہ تھی جس کی وجہ سے اس نے اس حصے کو سلیکٹ نہیں کیا باقی تمام ایریا اس نے وہ سلیکٹ کر لیا اگر میں اس کو یہاں پہ کلک کروں دیکھیں وہ اس نے یہ جو ایک ٹون چلتی آ رہی تھی اس کو پک کر لیا اگر میں اس کو یہاں پہ کہوں تو یہ پرپل کلر جس کو جہاں پہ ملا وہ اس نے پک کر لیا اسی طرح میں اس کو یہاں پہ کلک کروں تو وہ ایک ٹون چلتی آ رہی تھی یہاں پہ یہاں پہ لائٹ ہو گیا آکے ہم نے گریڈیٹ اپلائی کیا تھا بیک گراؤنڈ پہ ٹھیک ہے تو وہ اس طرح سے آپ کسی ایک خاص ایریا پہ اس کو میں ایڈ کر دوں سلیکٹن یہ لیں ایڈ کیا یہ ایک دو کلک پہ آپ کا بیک گراؤنڈ کنٹرول ایکس سے ڈیلیٹ کر دیا اس طرف آکے میں نے یہاں پہ لکھ کیا کنٹرول ایکس بیک گراؤنڈ ڈیلیٹ چلنے دی کام ہو گیا ہمارا تو یہ ہمارے سلیکشن ٹولز تھے اب تک کہ یہ چار ٹول ہم نے اوپر کیے تین ٹول یہاں پہ کیے ہم نے ٹھیک ہے تین ٹول یہ تھے دو ٹول یہ تھے ہمارے چار پانچ سات آٹھ نو صرف نو ٹولز ہم نے کیا ہے سلیکشن کرنے کے کہ آپ نے تصویر کو کس طریقے سے کس قسم کی تصویر سلیک کرنی ہے اس کو آپ نے سلیک کرنے کے لیے فلاں فلاں اپشن ٹولز کرنے ٹھیک ہے اور ان میں بھی آپ نے یہ باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ جب ٹول اپلائی کر رہے ہوں تو اس میں یہ دکھا رہا ہے آپ کو ویٹھ کتنے ویٹھ تو اس کی کنٹراسٹ کتنا کرنا ہے فریکوینسی کتنی ہو یہ مزید ایڈوانس اپشنز ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک ایک ٹول پہ کم سے کم بھی بیس پچیس منٹ چاہیے کم سے کم بھی کم سے کم بھی بیس پچیس منٹ ایک ٹول کو لے کے بٹھا ہوں سمجھا ہوں لیکن اسنا ٹائم نہیں ہی ہمارے پاس کہ ہم اس کی گہرائی میں جائیں ٹھیک ہے ساری زندگی میں کہتا ہوں کہ مجھے سات سے آٹھ سار ہوگئے ہیں سیکھ رہا ہوں لیکن فوٹو شاپ روزانہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے روزانہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے تو آپ لوگ بھی اس کو سیکھیں اس پر پریکٹس کریں آج تک کا ہمارا جو یہاں ت تک کا تھا کہ ہم نے شیپس کو لے کے اور پکچر کو لے کے کور بنایا سمپل سا اور مختلف ہم نے سیلیکشن ٹول کو سمجھا ان سے سیلیکشن کس طرح کرنی ہے ہمارے بیکگراؤنڈ کو کس طرح ریموو کرنے کسی پکچر کو وہاں سے نکالنا کیسے کسی بیکگراؤن سے ٹھیک ہے تو اب تک اگر کوئی کس اپشن یا کچھ ٹول کسی کو سمجھ نہیں آیا تو بتا دیں میں اس کو گریڈینٹ ٹول ایک بار ری آرڈ کر دیں ریپیٹ کر دیں ٹھیک ہے سر ٹاسک ٹاسک یہ ہے کہ جس طرح ہم نے کور بنایا اس طرح سے آپ نے ایک کور بنانا ہے اپنا کچھ بھی آپ تھیم سوچیں شیپس کو یوز کر کے اور پکچرز کو یوز کر کے کسی بھی قسم کی پکچر یوز کریں کسی بھی قسم کا آپ جو ہے وہ اس میں اوبجیکٹ یوز کریں شیپس یوز کریں ٹھیک ہے اس پہ آپ بیکگراؤنڈ پہ کلر یوز کریں آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے ایک سیمپل پور پریکٹس کے آپ نے وہ شیپس کو اور پکچرز کی پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ نے کام کرنا ہے دوسرا ہم نے سیلیکشن ٹولز کیا تک جتنے سیلیکشن ٹولز کیا ہیں تمام سیلیکشن ٹولز سے آپ نے کچھ نہ کچھ بیکگراؤنڈ میں سے کٹ کر کے آپ نے ان کو رضا کرنا ہے اچھا آپ لوگوں کو میں نے ایک تفصیل بتا دوں فرق بتا دوں کہ جے پی جی میں اور پی این جی میں کیا فرق ہوتا ہے تصویریں تین قسم کی ہوتی ہیں یہاں پہ ہمارے ہاں جو زیادہ تر چلتی ہیں تصویروں کی جو قسم ہوتی ہے oc3oçہیو سریکٹسٹر ہے وہ تین قسم کی تصویریں ہوتی ہیں پہلے جی پی جی بھی اسے بولتے ہیں جی پی جی بھی اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے اور تیسری ہے پی این جی Continue پہلا جے پی جی اور جی پی جے پی جی گے جے پی جی ایک ہی قسم ہے جے پی جی اور جے پی ای جی ایک ہی قسم ہے دوسرا اپشن ہے پی این جی یہ الگا ہے تیسرا ہے جی اےوں صرف کلان فولیใی تیم تیرہ ہوتی ہیں اور تینوں کے تینوں فٹوشاب سے بن سکتی ہیں ان کو سیف کس طرح کرنا ہے پہلا اپشن تو سیمپل آ جاتے ہو فائل سے سیف کرتے ہو سیف ایس یہاں سے اپشن چوز کرتے ہو جے پی جی تمام دوستوں نے اس طرح سے سیف کرنا ہی ہے فائل تو یہ جے پی جی سے جب آپ آؤٹومیٹکلی اگر جہاں پر بیک گراؤنڈ نہیں بھی ہوگا تو وہاں پر بیک گراؤنڈ شو ہوگا اگر اس کا بیک گراؤنڈ ہم نے ریموف کیا ہوگا ٹرانسپیرنٹ پیچر کے لیے پی این جی ہوگی ہاں جی بالکل اچھا مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ پی این جی کا جو وہ ہے شارٹ ہے یہ پی این جی یا جے پی ای جی اس کا وہ فل فارم کیا ہے کسی کو بتا ہے ورنہ پر بتاتا ہو اس آدمی بعد میں پورٹیبل نیٹ ورک گرافک ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ جی انٹرپرنور صاحب اپنا نام بتائیں گے آپ یا آپ بھی جیمز بورن ہے اتنی خفیہ جی سر سیشن کہاں تک ہونچا سر جی تقریبا کمپلیٹ ہو گیا بس محمق دے رہا ہوں اوکے اس کے بعد سر میں نے ان کو لنک دینا ہے جس پر ان کو ریکارڈنگ ملے گی تو ان کو ذرا یہی پر رکھیئے بلکل سر میں اس کے جاری ہوں جو بھاگا اس کے خیار نہیں اچھا جی بلکل فاطمہ آپ نے بلکل صحیح کہا جی اور دوسرا جے پی جی اسے بہتے ہیں جے پی جی کو جائنٹ فوٹوگرافک گروپ جے پی جی جائنٹ فوٹوگرافک گروپ اور جے پی جی کو بولتے ہیں جائنٹ فوٹوگرافک ایکسپرٹ گروپ ٹھیک ہے یہ اس کا فول فارم ہے اور جو تیسری قسم ہے جی سے بولتے ہیں گف اینیمیشنز جی آئی ایف جنرل انفو گرافک فارمیٹ جنرل انفو گرافک یا گرافک انفو گرافک گرافک انفو گرافک کہہ لیں لیکن میں نے جو پڑھا اس کا جو سرچ کیا میں نے وہ ہے جنرل انفو گرافک فارمیٹ یہ اس کا گف اینیمیشن کا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی چیزیں ہمیں سمجھنے چاہیے اگر کسی کو پوچھیں کہ بھائی یو ایس بی کیا ہوتی ہے اور فلیش کیا ہوتی ہے تو پرشن ہو جائے گا یو ایس بی میں کیا فرق ہے اور فلیش میں کیا فرق ہے ایس بی جی یہ ہے یہ مجھے یاد ہے اس کا بھول گیا ایس بی جی کا گف یہ اینیمیشن کیلئے ہوتی ہے نا جی بلکل بس ہام کمار بلکل بھائی یہ گف اینیمیشن جو ہے وہ اینیمیشن کیلئے استعمال ہوتی ہے آپ نے اکثر فیس بک پر دیکھا ہوگا آپ کے پاس گف کا اوپشن ہے چیٹ کے اندر کہ آپ گف کو سینڈ کریں ایسا میسیج چھوٹے چھوٹے انیمیشن بنے ہوتے ہیں ہم فوٹو شاپ میں سیکھیں گے انیمیشن بنانا کس طرح بنا سکتے ہیں ہم خود سے بنا سکتے ہیں اچھا تو سوال آیا ہے وہ ہے جی ایس بی جی کا بتا دیں آسان طریقہ بتاؤنا میرے پاس ایک بک بھری پڑی ہے اس طرح کی انیمیشن یہ شوٹ فرم سے جب میں پڑھتا تھا تو مجھے شروف تھا یہ چیزیں کٹھی کرنے کا تو یہ میں تلاش کان سے کتا تھا گوگل سے آپ جا کے گوگل پر دیکھیں اسی بی جی آپ کو فوراں مل جائے گا اس کا ابھی دکھا جاتا ہوں آپ کو اچھا دوسرا ایک میں آپ لوگوں سے بزارش کرنی تھی یہ میں نے چینل بنایا ہے جی ایم انسٹیٹیوٹ کے نام سے جی سر یہ اصل میں پچھلے لیکچر آپ پر پڑھیں یہ میں ان کو فیڈبیک لنک دے رہا ہوں یہاں پر اس کے اوپر اگر ہم نے صرف ڈال دینا تو کوئی بھی نہ فیڈبیک دے گا اور بس لے کر اپنے کام سے کام تو ہمیں فیڈبیک لینا اس لئے ضروری ہے اس کے اندر ان کا پروپر لیکچر روائز ہو رہا ہوتا ہے آج کے سیشن میں آپ لوگوں نے سیکھا ہے آج کے ایک ڈیڑھ گھنٹے کے سیشن میں جتنا سیکھا ہے اس لیکچر کو اس لنک پر جائیں اور تین سے چار لائنوں کے اندر ایکسپلین کیجئے گا ٹرینر آپ کے اوپن کر رہے ہیں اگلی کلاس میں وہ ہی انروڈ ہوگا جو پچھلے سیشن کا آؤپپٹ دے گا آپ ہی پشک لنک اوپن کر لیں اب دیکھتے جائے گا کتنے لوگوں کا رسپاونس ہے کتنے لوگ شیریز ہیں کتنے لوگ نون شیریز ہیں ٹھیک اسر میں انچالا چیک کرتا ہوں دیکھتا ہوں تمام لوگوں سے اتاریشہ کے جائیں جا کے وہاں پہ اس کو چیک کریں ٹھیک ہے اور یہ آگیا جی سکیلیبل ویکٹر گرافکس جو ہے اس کی شورٹ فارم ہے ایس وی جی کی ایس وی جی فائل جو ہے ویکٹر فائل کہہ داتی ہے یہ قسم کی فوٹو شاپ میں یہ فائل نہیں بنتی یہ اللیسٹیٹر میں یا بنتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو سکیلیبل ویکٹر گرافکس کہیں گے واقعی تمام بچے جائیں تاکہ اپنا جو ریویو ہے نا وہ اس پوسٹ میں ایڈ کر دیں اسامہ مرزا بھائی ماشاءاللہ کافی لمبا آپ نے دیا ہے سفصیل سے لکھ کر رکھا ہوا ہے ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جارے ہیں اچھی بات ہے یہ اس طریقے سے مکمل پتہ سکتا ہے کہ ہاں کیا کہ چیز دیکھی آپ نے موسیقی 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 جس لگو موسیقی موسیقی جن لوگوں نے موسیقی 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 یہ جن بچوں نے لیٹ آئی ہیں تو چینلی اس کو آپ دیکھ کے اچھی ترہ دوبارہ ریکارڈنگ اس کو ریوائز کیجے گا ضرور یاد سے تاکہ آپ کو وہ چیز ٹائم بیسن آسم اورIN کو بتا دے کہ کل سے جو کلاس ہوں گی وہ کس ٹائم پہ ہوں گی تاکہ ڈیلی ان کی کلاس رکھیں اور یہ جلدی سے جلدی سکیں آپ کو سب کو ریکارڈنگ کا لنک مل جائے گا جی ابھی اس کی ریکارڈنگ اور پچھلے سیشن کے ریکارڈنگ سب کو ایک ایمیل میں آجے گی لیکچر روائز آپ لوگ کلک کیجئے گا اور اس کو روائز کیجئے گا جو ایشو کل کے لیکچر میں پوچھئے گا کل کلاس سات سے آٹھ ایسی ہے سب جی انشاءاللہ رزانہ کلاس ہوگی سات سے آٹھ ٹھیک ہے جی اگری ہیں آپ سب لوگ ڈیلی بسیس پر ڈیزائنگ کی کلاس ہویا ہے یہ ایک سب سے بیسک سٹیپ ہے کسی بھی بزنس میں ان ہونے کا دسپلے مارکٹنگ ڈیزائنگ یہ اکلے پارٹ وغیرہ یوٹیوب کی ویڈیوز اگر آپ بلاغر ہو تو اس میں انفو گرافکس کے بینرز وغیرہ سوشل میڈیا کے بہتر تو یہ سب کچھ وہاں پہ کام آ رہا ہوں بلکل سرگنگ انشاءاللہ انشاءاللہ بھائی اتنا کہ بہت زیادہ کام نہیں ہے یہ کہ آپ ایک ایک دن اس کو پرکٹس ہی کرتے رہیں گے آپ اگر اس پہ کم سے کم بھی دو گھنٹے پرکٹس کریں سر اس وقت آپ کے سیشن میں چودہ لوگ ہیں آپ کو مجھے نکال کے انجھو کمنٹ آئے وہ چھے سے ساتھ بندوں کے آئے ہیں اب تک میں جی سر ابھی یہاں شو کروا رہے ہیں ہاں سولہ شو کروا رہے ہیں مطلب آپ کو اور مجھے نکال کے چودہ بچے ہوئے چودہ میں اسے کمنٹ سمجھ نہیں کیے بری بات آئیے اب یہ سر ایسا کریں کہ نیکس ٹائم جو کمنٹ نہ کریں نیکس لیکچر میں اس کو آنے نہ دیں ہاں سیشن میں یہ نہیں کرتے سر یہ صحیح ہے کہ رکارڈنگ کو چھوڑا سا میں بھی کنچھوڑ ہو جاتا ہوں تو میں سوچ ہی یہ رہنگے سیشن کے در اس کو انسانٹ ہم ریموو کریں پچھلے سیشن کے کمنٹ دیکھیں جن کے آئے ہیں وہ ہی ہند رہے ہیں ہاں انہی کو رکھیں گے نیکس ٹائم نکال دیں گے تک وہ نہیں کر رہا اوکے اوکے وہ سیریس نہیں ہے وہ یہ ہی حل ہے ہاں دے آپ ابھی آئی ہیں ٹھیک ہے کوئی شو نہیں ہے آپ رکارڈنگ دیکھیں گا اس کے بعد جا کر آپ کمنٹ کیجئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے گائز ہم میں دوبارہ ایک دفعہ لنک دے دیں جن کے بس نہیں ہیں یہ لنک لے لیں ہاں دی ابھی کہاں سے پتا لے گا آپ کو اوکے 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 آپ کو ایمیر طبیعت کیسے ہی ہے آپ کی وہ طبیعت میری بہت بہتر ہے اور مجھے یہ زکام ہو گیا بخار ہو گیا سر کا درد داند کا درد سارے درد مجھے ہوتے رہتے ہیں ہفتے میں دو دفعہ سر ماشاءاللہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو نظر بھی لگ جاتے ہیں بخندے کے نا کسی کے نظر لگ بھی جاؤ گی کوئی مطلب نہیں سر ماشاءاللہ پیارے بھی کافی ہیں آپ تو نظر لگ جاتے ہیں نظر سر لگتی رہے ہم نے کنا کام کر لیں ہم لوگوں کو اب اصل میں ہمارا کام ایسی ہے کہ ہم لوگ اگر کچھ دکھائیں نہ کچھ اپوسٹ نہ کریں تو لوگوں کو اکنالیجمنٹ نہیں ہو سکتی بلکل یہ بہت صحیح ہے اب لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دکھاؤا ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا سر وہ ان کی منٹالٹی ہے تو اس کو نہیں ہم مطلب سکتے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں بلکل میرے پاس آپ یقین کریں دو چینلز والے پیچھ رہے ڈیرڑ ہفتے سے ایمیل پر ایسے میںس اور کون کے ترو پیچھے ہیں انٹرویا کے لئے لرنیا میں جیسے اس کی چینل کے لئے لائیز کا حکوم ہے ایک مارلی بیسے کام کوئی ٹاکس ہو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کے ان کوشو میں جاؤں کیونکہ میں چاہرا ہوں کہ ابھی کام پہ فاکس کروں جب پرڈکٹر کچھ ہو جائے تو میں کچھ ان کو دکھاؤں بھی سیوا کی ہم نے اتنے ٹرین کیا اور اس میں سے اتنے اتنا ان کر رہے ہیں دلکل سار دلکل ناشتہ ٹھیک ہے جی کلاس کومنٹ کر رہے ہیں کل سات سے آٹھ پر یہ تیار رہے گا اپنے ایمیل فیس بک کا لرنگ و لرنگ کا پیج میری پروفائل ان سب کے اوپر آپ کو لنکس اویلیبل ہوں اور ریکارڈنگ بھی آپ کو آج ہی مل جائیں گے اسلام علیکم جی اور کل کے سیشن میں وہی ان ہوگا یہ یاد رکھے گا جو بھائی اور بہن نے آج کمنٹ کیا ہوگا کمنٹ کیا ہوگا اور اسائنمنٹ اپنے سبمنٹ کروائی ہوگی جو گروپ میں جا کے وہاں پہ نا کل سات بجے احمد صاحب سب کو مل جائیں گے رکارڈنگ اللہ حافظ خدا حافظ